اسلام علیکم میرے عزیز حمدتوں میں ہوں آپ کا میرے سکان عاشر عزید خان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھو کروڑوں درود اسلام ناظرین وفاقی حکومت جو ہے کوئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں کوئی دوست ملک جو ہے اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کے اندر مدد کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اقتدار کے اندر عمران خان کو کسی بھی طرح کر کے واپس نہیں آنے دینا کئی دفعہ وفاقی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے کئی دفعہ ایسا ہوا جب عمران خان صاحب کا بیانیاں آبان کے اندر زیادہ مقبول ہوا کیونکہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس صرف اور صرف ایک کام ہے اور وہ ہے اپنے کیسز معاف کروانا اپنے آپ کو جو ہے انٹرنیشنل لیور کے اوپر جا کر اماندار کا رات دلوانا تاکہ پاکستان کی عوام کے اندر سے جو ان کی عزت کم ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگنون کے جو قائد ہیں میاں نواش صاحب ان کے جو بچوں کی سیاست ختم ہوئی ہے اس کو کسی بھی طرح کر کے زندہ کی عزت ہے اب یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کر کے اپنے تمام معاملات کو کھولنے جا رہی ہے پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے ایک ہی ڈیمان کی جا رہی ہے کہ اگر الیکشن نہیں کروائے گئے تو ان کو مجبورا پنجاب کے پی کے اور تمام دوسرے صوبوں کی اسمبلیاں توڑنی پڑے گی جبکہ یہ تمام پیڈیم کی جماعتیں یعنی کہ اس حکومت نے بلکہ پاکستان مسلم لیگنون نے کبھی بھی اپنی وعدہ جو کسی بھی سے بھی کیا ہوتا ہے وہ پورا نہیں کیا ہمیشہ انہوں نے اپنے وعدہ خلافی کیا ہے آج چودی جناب خواجہ سعاد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ایک طبع پھر سے واپسی کی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے آ کر جو ہے وہ بلکہ اسٹیفیہ دینی کے بجائے اسمبلیہ کورنی کے بجائے عوام کی خدمت کریں ہمارا جو کلچر ہے اس کلچر کے اندر سیاست کے اندر جو ہے وہ تقریباً گالی گلوج آ چکی ہے اور یہ گالی گلوج کا تمام جو انزام ہے وہ پاکستان تحریک انزام کی طرف جاتا ہے جبکہ تمام ننگی تصاویریں برہنہ تصاویریں جو اس وقت ان کی اتحادی جماعت ہے جس کا نام جن کے سر کے اوپر یہ حکومت چلتی ہے پیپلز پارٹی ان کے جو بیٹے ہیں بلکہ کسی پاکستانی عوام کو کیا خاص تکلیف ہوگی جنہوں نے ان کی مارکی برہنہ تصاویر ہیلیکاپٹر سے عوام کے اندر پھکوائیں تاکہ کسی قسم کا کوئی سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے اور وہ سیاسی فائدہ ملنے کے بجائے ان کو ملا بھی اس وقت ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور کیونکہ اس وقت تقریباً نوے کی دہائی میں تمام جو پاکستانی تھے وہ اتنے ایڈوکیٹڈ نہیں تھے اس لیے ان کا بیانیاں مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا پاکستان کی عوام کے درمیان جو ہے وہ شعور پیدا کرنے میں پاکستان طریقہ صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اب ہمارے جو جو اس وقت کے وزیر ہے وزیر ریلوے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس اسمبلی کے اندر آئے اب پاکستان طریقہ صاحب کی نہیں جو پالیسی اتیار کی تھی کہ وہ بدھ کے دن جا کر سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے تمام آرکین اور وہاں پر جا کر احتجاج کریں گے تاکہ ان کے استیفے منظور کیے جائیں اور اس دن کے اوپر حالانکہ اجلاس طلب تھا آہ جو اس وقت کے قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے ایک پاکستان کی جو اس وقت کی پیڈیم کی جماعتوں کی جو حکومت ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جاکتر نہیں بیٹھ سکے گا بلکہ اسمبلی کے جو فلور آہ تمام جو وزیر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر نہیں جائیں گے بلکہ اسمبلی کے اندر جو کوریڈور ہے وہاں پر بیٹھ کر اپنا احتجاج کروائیں گے آہ جبکہ ان کو سپیکر قومی اسمبلی سے ملنے نہیں دیا جائے گا دوسری طرف کیونکہ آہ زورفکار علی بھٹو صاحب کی برسی آ رہی ہے اور آہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب وہ اس دن آئیں گے ہی نہیں یہ تمام پیڈیم کی جماعتوں نے حکملت عملی اختیار کی ہیں دوسری طرف گورنر پنجاب کا بھی ردعمل آ گیا ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ انہوں نے آئینی طریقے سے وزیر اللہ کو ڈینوٹیفائی کیا تھا لیکن ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی عدالتوں نے آپ کے غیر قانونی اقدام کو کسی قسم کا بھی کوئی سپورٹ نہ دیتے ہوئے وزیر اللہ کو دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی ہدایت جاری کی اور آپ ابھی بھی اس بات پر جو ہے وہ اپنے آپ کو متفق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے بلکل قانون کے طریقے سے وزیر اللہ کو ڈینوٹیفائی کیا تھا دوسری طرف جبکہ آج صبح صدر پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کے اوپر عمران صاحب کے بیانیے کے اوپر بہت بڑا دھجکہ دیا گیا صدر پاکستان نے اس وقت تمام پیڈیم کے جماعتیں اور جتنے بھی لوگ ہیں وزیر اللہ چودری پرویز علی صاحب بلکہ پاکستان تحریکن صاحب کے اپنے لوگ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے جبکہ عمران خان صاحب کا ایک ہی پیانیا ہے کہ جس انسان نے اس ملک کی ایکانومی کے ساتھ تباہ کی اس ملک کی ایکانومی کو تباہ کیا اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا اس ملک میں آئین قانون کی بالا دستی کو ختم کیا اور اپنے حکم چرواتا رہا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے تمام فوجی دوستوں کو ایک کہانی چنائی اور اس کہانی کے انہوں نے کہا جی کہ صورتحال اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ آپ لوگوں نے سیاست جو ہے وہ ابھی ختم کی ہے آپ نے سیاسی معاملات کو ابھی جان شروائی ہے اگر پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اگر پاکستان کی فوج اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر سیاست میں کوئی مدافلت نہیں کر رہی تو اپنے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ میں کنٹرول کریں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے لیکن دوسری طرف تخت پنجاب کے لیے پیڈیم کی جماعتیں جو ہیں وہ مکمل اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ تخت پنجاب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں وزیراعظم شہباز شیف اور عاصف زردالی صاحب اور مولانا حضر زمان صاحب صاحب جتنے بھی پیسوں کے بیگ لے کر آئے تھے وہ بیگ کام نہیں کر سکے اب پیڈیم کی جماعتیں ایک طور پر سیاست کر رہی ہیں اور پنجاب کا تخت چینے کی کوشش کر رہی ہیں دوسری طرف مولانا حضر زمان صاحب کے ساتھ جو پیڈیم کی جماعتوں نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ جو حسنیم درشک ہیں جنہوں نے پرویز علی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ستیفہ دیا تھا اور وزارت کا عوضہ چھوڑ دیا تھا مولانا صاحب نے ان کو جا کر واپس منایا ان کے گھر پر بیٹھ کے اور ان کو دخواست کی کہ وہ اپنا ستیفہ واپس لے لے اور واپس آ کر اے صوبائی وزیر کے طور پر کام کرے دوسری طرف تخت پنجاب کے اوپر یہ جو پیڈیم کی جماعتیں ہیں وہ حمزہ شہباز کو واپس لانے کی کوششیں کر رہی ہیں جبکہ اسٹابلشمنٹ کی طرف سے مران خان پاکستان طریقہ صاحب کو یہ پیغام پنچایا جا رہا ہے کہ اپرل یا مائی کے اندر الیکشن کروا دیا جائیں گے اور یعنی کہ پیچھے سے پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ پیڈیم کی جماعتیں مکمل مذاکرات کر رہی ہیں اور پاکستان طریقہ صاحب اس وقت کسی بھی قسم کی اسٹابلشمنٹ کی مدد لینے سے انکار کر رہی ہے اور کوئی بھی اس طرح کی کاروائی نہیں ڈالی جاری کہ اسٹابلشمنٹ کی مدد لے کے جو ہے وہ سارے کام کو دیکھا جائے اور واپس اقتدار میں آیا جائے لیکن جو پسندر پاکستان نے یہ کہا کہ سائنٹ کے الیکشن میں باجوہ صاحب نے بہت زیادہ مدد کی عمران خان کی اور بہت سارے معاملات کے اندر مدد کی ہمیں تمام جو ہے وہ ہمارا جو پیچھے کا گزر چکا ہے وقت اس کو بھول کر آگے پڑھنا چاہیے تو میرے خیال میں پھر جتنا پاکستان کو نواز شریف صاحب نے لوٹا جتنا زیاو الحق صاحب نے لوٹا پرویز مشرف صاحب نے لوٹا جتنا شہباز شریف صاحب نے لوٹا ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دینا چاہیے اور ان تمام لوگوں کو جو کچھ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا اپنے اقتدار کے لیے اپنے آپ کو قانون کی بالہ دستی سے بچانے کے لیے جو قانونی کھیل غیر قانونی کھیل کھیلے گئے پھر ان سب کو معافی مر جانی چاہیے ساتھے پاکستان صاحب اگر ایک شخص پاکستان کی ایکوانمی کو تباہ کرنے کا اہم کردار تھا جس کی خواہش کی بنا کے اوپر پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا لیکن اس کو رجیم چینج آپریشن کر کے دستیبلائز کیا گیا آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے تو پھر کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنایا جانا چاہیے ساری صورتحال جو ہے وہ پھر سب کو معاف کر دینی چاہیے دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر کھڑی ہے کہ جو پاکستان میں توشہ خانلہ کے کیسز کے اوپر عمران خان صاحب نے جتنے وہ تہائے پھ لیے ان کے اوپر سیاست تو کرنا چاہتی ہے لیکن نوے کی دہائی سے یا سنتالیس کی دہائی سے جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے توشہ خانلہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کو فرام نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے اندر گیر قانونی طریقے سے جو گاڑیاں لے گئے ہیں جو اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے تہائے جن کی قیمتیں بھی ادا نہیں کی گئی وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں اور ان کی پوری سیاست جو توشہ خانلہ کے اوپر کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کو نائل کروانے کی کوشش بھی کی گئی اس سیاست کو بچانے کے لیے یہ لوگ پورا جو ہے وہ اقدام کر رہے ہیں دوسری طرح پنجاب کی حکومت گرانے کی پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح کر کے کیونکہ عصر صرف داری صاحب تو ہار مان چکے ہیں اور جو اور شجاعت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو آپ کے لوگ ہیں آپ توڑ سکتے ہیں کہ وہ پرویز علیہ صاحب کو ووٹ نہ دیں تو ان کو توڑ لیجئے کیونکہ ان سے اب کیونکہ بیگ نہیں چلے لوٹے نہیں بن سکتے تو پھر اب معاملات یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان طریقے صاحب نے ساملیہ توڑ دی تو آپ لوگ بے یاروں مزدگار ہو جائیں گے اور کوئی گیرانٹی نہیں ہے کہ پاکستان طریقے صاحب دوبارہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے سیٹ فرام کرے گی اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی سکتے ہیں کہ پرویز علیہ صاحب جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سیٹ ارجسمنٹ کر لیں تو آپ کو ہو سکتے ہیں دوبارہ ٹکٹ نہ دیا جائے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پلیٹ فارم نہ ملے اسے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں ہم آپ کو ٹکٹ بھی فرام کریں گے آپ کو سہولیات بھی فرام کریں گے اور پاکستان میں اس وقت دوبارہ آئینی بہران اور قانونی بہران اور دوسری طرف پاکستان کی سیاست میں بہران پیدا کیا گیا ہے یہ اس وقت تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش ہے پی ڈی آئی کے ارکان اسمبلی کے اندر جا کا صیفہ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو آڈیٹوریوں میں بھی داخلے کی اجازت نہیں مل رہی یہ ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی فستائیت یہ ہے اس وفاقی حکومت کی جو فستائیت چھبیس کلومیٹر پر محدود ہے ان کی حکومت لیکن یہ اس چھبیس کلومیٹر کے ایریے کو محفوظ نہیں کر پاکستان میں دہشتگردی سرف تھا کی ہے پاکستان اس وقت دیبالیا ہونے کے قریب ہے اور پاکستان میں دہشتگردی بھی اپنے عروج پر ہے اور یہی موقع ہے تمام دشمن و مالک کو کہ پاکستان کو کسی بھی طرح کر کے اور بری طرح سے ڈیسٹابلائز کیا جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری مکمل بند ہو اور اس کو پھر بیل آٹ کیا جائے آج کے لیے اتنا ہی حضرت لیجے جازت اللہ حافظ